اسلام علیکم کروڑو درود بحضور سرور کونین نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر میں ہوں محمد فاروق جرال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صفا مربع میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ سیت اور ایمان کی بہترین حالت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے میرے اس چینل صفا مربع پر روزانہ کی بنیاد پر اسلامی اخلاقی سٹوریز اسلامی منفرد معلومات اور اسلامی واقعات کو اپلوڈ کیا جاتا ہے تاکہ ہر معاشرتی فرد کی معلومات میں اضافہ کیا جائے اور ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی اور آپ ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر اور ان پر کمنٹ بھی ضرور کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دوست احباب کو بھی چینل کو سبسکرائبز کرنے کی آپ دعوت دیں گے اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف آج کا ہمارا موضوع ہے مراسیوں کے گھر کوئی مہمان نہ ہو بڑی خوبصورت اور بہت ہی مزائیہ یہ کہانی ہے آپ ذرا اسے غور سے سنیں کہ کیا ہے کیوں ایک مسافر کو مراسیوں کے گھر رات نہیں گزارنی چاہیے تو چلے پھر شروع کرتے ہیں ایک مسافر کو دورانے سفر رات ہو گئی رات گزاری کے لیے ایک گھر کا اس نے دروازہ جو ہے وہ ناک کیا وہ گھر مراسیوں کا تھا جس گھر کا اس نے دروازہ ناک کیا وہ گھر مراسیوں کا تھا انہوں نے مسافر کو پناہ دے دی رات کے دوران وہ مسافر کی جو گھوڑی تھی اس نے ایک بچے کو جنم دیا صبح جب مسافر ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے رخصت ہونے لگا تو مراسیوں نے عجیب کام کیا انہوں نے یہ کیا کہ گھوڑی کے بچے کو انہوں نے مسافر کو نہیں دیا اور اس بچے کو انہوں نے روک لیا اور عجیب طریقے سے بولے کہ اس کو تم نہیں لے جا سکتے یہ تو ہمارے گھائے کا بچڑا ہے یعنی گھوڑی کا جو بچہ تھا نا اسے وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری گھائے کا بچڑا ہے آپ اسے ساتھ اپنے نہیں لے جا سکتے مسافر بہت پریشان ہوا اور بولا اوہ خدا کے بندو یہ گھائے کا بچہ نہیں یہ تو گھوڑی کا بچہ ہے بار وہ کہاں مانے انہوں نے کہا کہ وہ سفید ہوتا ہے وہ نہیں مانے نہیں مانے گھاؤں والوں نے بھی مسافر کو اکیلا جان کا مراسیوں کی سائیڈ لے لی جتنے گھاؤں والے تھے وہ سب مراسیوں کی سائیڈ انہوں نے لے لی آخر کار فیصلہ گھاؤں کے جو بڑے چودری صاحب تھے ان کے پاس پہنچا چودری صاحب نے بھی سوچا کہ مسافر تو چلا جائے گا لیکن مراسیوں نے تو میرا سبق کام آنا ہے یعنی یہ مسافر تو عجنبی ہے یہ چلا ہی جائے گا لیکن یہ جو مراسی ہیں انہوں نے میرا کام ہر حالت اور ہر روز کرنا ہے اگر میں نے انہیں انراز کر دیا تو پھر یہ میرا کام نہیں کریں گے اس لئے اس نے مسافر کو اکیلا جانا اور اپنے جو گھاؤں کے مراسی تھے انہوں کی سائیڈ لے لی لیکن مراسیوں نے میرا صدا کام آنا ہے سو انہوں نے گہری سوچ میں سے چونکتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے دادا مرہوم مرتے وقت مجھے بتا گئے تھے کہ مراسیوں کی گائے جب بچہ جنتی ہیں تو وہ بچھیرا انہیں کوڑی کا بچہ ہی ہوتا ہے جنہیں وہ جو چوتری تھا اس نے اپنے دادا کے نام پر لگا دیا کہ میرے جو دادا تھے انہوں نے مرتے وقت مجھے یہ کہاں تھا کہ یہ جو مراسی ہیں ان کی گائے جب بھی کوئی بچہ دیتی ہے تو وہ بچھیرا ہوتا ہے تو یہ انہی کا ہے مسافر مایوس ہو کر فقط اپنی گوڑی کو لے کر اپنی راہ چال پڑا وہ جلدی جلدی اس نے یہ کام کیا اس نے گوڑی لی اور چال پڑا کہ کہیں یہ بھی نہ اچھن جائے اسے یہ ڈار ہو گیا کہ اس گاؤں کے آدمی اس طرح کے ہیں یہ نہ ہو کہ یہ گوڑی بھی میری یہ لے لیں جب مسافر رخصت ہو گیا تو مراسیوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا سب لوگ ہران رہ گئے وہ چودری صاحب ہران رہ گئے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں وہ تو چلا گیا ہے چودری نے رانگی سے پوچھا کہ رونے کی وجہ کیا ہے مراسی نے لا جواب جواب دیا اس نے جواب دیا چودری صاحب اور روتے اس لیے ہیں کہ تو مر گیا تو تیرے جیسا منصف کہاں سے ڈونڈیں گے چودری صاحب جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اگر آپ مر گئے تو ہم یہ اس طرح کا منصف جو ہے وہ کدھر سے ڈونڈیں گے ہم آپ کو نہیں رو رہے ہم تو آپ کا جو فیصلہ جو آپ نے ہمارے حق میں کیا ہے اس پہ رو رہے ہیں کہ اگر آپ مر گئے تو ہماری سائیڈ کون لے گا آج کل ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح ہے کہ حق ساتھ کو نہیں آدمی دیکھتے جو غلط ہوتا ہے اور اسی کے وہ سائیڈ لیتے ہیں تو اس طرح جو ہے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں تو اس قانع کا مصول یہ ہے کہ کوئی بھی صورتیال ہو جتنا مرضی کوئی قریبی اور جانڈے والا ہو لیکن حق ساتھ کا فیصلہ کرنا چاہئے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں جو حق کا فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حق کے فیصلے کرنے والے کو پسند کرتے ہیں آمین اللہ تعالیٰ ہم ساتھ کو اچھے کام کرنے کے طفیق دے ایک بار دروشری پاڑ لیتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولنہ محمد و علیہ آل سیدنا و مولنہ محمد و بارک وسلم و صلی علیہ